شیخ محمد زیشان عارف آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ڈائیس پر تشریف لائیں راہ تھے تم ماضی میں اب تو بے نشا تم ہو تھے تم ماضی میں شعلہ آج بس اڑتا دعا تم ہو نہیں جس کا ٹھکانا کوئی ایسے کاروان تم ہو سامعین اکرام اس پر فتن دول اور ناسازگار حالات میں عالم اسلام کے مسلمانوں کی حالت نہایتی افسوسناک اور منگیز ہو دی جا رہی ہے ہر طرف سے اہل ایمان اسلام پر دلگار ہو رہی ہے کئی مسلمانوں کو ملک بدر کرنے کی پلاننگ ہو رہی ہے تو کئی ہماری اقتدار و روایات اور تاریخی احساسے کو مخدوش کرنے کی ناپاک کوششیں کی جا رہی ہے فرقہ پر استاقت مسلمانوں کو غلامی و محکومی کی زلط آمیز آنی زنجیدوں میں جھ کرنے کیلئے کوشش ہے اور مسلمان زندگی کے ہر شعبے میں تنظل و انہتات کا شکار ہے لیکن سوال یہ ہے کیسا کیوں ہوا مسلمانوں پر اتنے بڑے دن کیوں ہوا ہے اور چمنستان اسلام پر گزہ کیوں کرائیں عزیزوں اگر ہم سنجیدی سے غور کریں اگلو کھردر سے پردہ ہٹائیں تو صاف طور پر یہ بس سمجھ میں آ جائے گی کہ آج ہم نے اپنا عظیم سرمایہ کھو دیا ہے مسلمان اپنے گرہ گدر پونجی سے ہاتھ دو بیٹھے ہیں اور اسرح حضر میں مسلم معاشرے سے قرآن کی دولت لڑ گئی ہے حالانکہ ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ قرآن کریم وہ عظیم دولت ہے جسے اپنوں نے ہی نہیں بلکہ گہروں نے بھی تسلیم کیا ہے یہ وہ کی امتیہ ساس ہے کہ اپنوں کو چھوڑ کر اغیار میں بھی اس کی ایسیت مسلم ہے یہ وہ ناظر پونجی ہے یہ مسلمانوں کے علاوہ گہر مسلموں نے بھی اسے قدر منزلت کی نگاہ سے دیکھا ہے اے نام و نموت کی شرائیوں پوری عالمی تاریخ گوا ہے کہ جب تک ہم مسلمانوں نے قرآن کریم کو مضبوطی سستامہ تھا پوری دنیا ہمارے تابع تھی حکومت اور سلطنت ہمارے قدموں میں تھی تک تو تاج پر مسلمانوں کا راج تھا دریاؤں سمندر اوپر ہماری حکمرانی تھی سہلاؤں بیعوان مسلمانوں کے زیرنگی تھے لیکن اے تیزی بجریت کے متوالو جب سے ہم نے قرآن کریم کو پسے پشت ڈال دیا اسی وقت سے ہم کار مزلت کی خائن میں گر گئے گولامی و محکومی کی زندگی جینے لگے ہم قطرہ تو اس عوض کے زیر سائے ہو گئے بزدلی وپس تو اس لگی نے ہمارا محاصرہ کر لیا ہماری شجاعت و جوہاں مردی داستہ بن گئی مسلمانوں سے از محقین کی دورت سلب ہو گئی ہماری عزت و عبرو کا جنازہ اڑ گیا مسلمانوں کے رعب و دب دب کا خاتمہ ہو گیا اور نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان خود اعتماری سے ہاتھ دو بیٹھے احساس شکست نے ہماری کمر توڑ دی جبکہ قدش ایام نے ہمیں بیدار کیا تھا زمانے کے رنگ و روپ نے ہمیں آواز دی تھی رضاقت وقت نے ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس دلائے تھا معاشرے کی دبائی ہمارے دلوں کو دستک دے رہی تھی امت مسلمہ کا زوال ہمارے سینوں پر کچوکے لگا رہا تھا عالم انسانیت کا بوران ہم سے فریاد کر رہا تھا اور ملت اسلامیہ چیک چیک کرم سے کہہ رہی تھی کہ اٹھ کے اب بز میں جہاں کا اور ہی انداز ہے اٹھ کے اب بز میں جہاں کا اور ہی انداز ہے مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے لیکن افسوس کہ ہم نے سنی انسنی کر دی حقیقت کو مجاز کا جامعہ پہنا دیا واقعہ کو افسانے کا درجہ دے دیا معاشرے کو دباہ ہوتے دیکھا لیکن پھر بھی خود کو معمون و محفوظ قائل کیا قرآن کریم کی دعلیمات کا چیرک بجھ رہا تھا لیکن ہم اپنے گھر کا دیا جلانے میں مصروف تھے مسلم معاشرے کا گلزار ویران ہو رہا تھا لیکن ہم اپنا آشیاں سجانے میں لگے رہے ملت اسلامیہ کے ہی نیتا تو زوال کو ختم کرنے کی بجائے ہم اپنی زندگی کی بحالی میں کوشہ تھے امت کی خستہ حالی پر رونے اور اس کی بازہ باتکاری کے فکر کے بجائے ہم اپنی زندگی کو سوارنے میں مگن تھے میں پوچھتا ہوں اے غیور مسلمانوں جدا بتلاو تو صحیح وہ کون سی دولت تھی جس نے ہمیں بڑھ سر اقتدار کیا تھا ہمارا ضعب و دب دبا پوری دنیا میں قائم تھا وقت کا فیران ہم سے لرزہ پر اندام رہتا تھا بتائیے کیا یہ ہمارے اللہ کی کتاب قرآن کریم پر عمل پیدا ہونے ہی کا نتیجہ نہیں تھا ہمارے اسلاف کی تاریخ موجود ہے ماضی قریب میں مسلمانوں کا قرآن کریم کو اپنا رہبر بنانے کی تابناک روایت زندہ ہے ہماری فتح مندی اور کاملانی کی نشانی باقی ہے اگر ہم ان چیزوں کو دیکھیں اور غور کریں تو معلوم ہوگا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خور ہوئے تاریخ قرآن ہو کر اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کو اپنا رہبر بنا کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاکاللہ خیر بارک اللہ وفیق بیٹا آپ کس اسکول میں بڑھتے ہو ملت اسکول ملت اسکول میں کس کلاس میں ہوٹا سکس بڑے ہو کر کے کیا بننا چاہتے ہو حافظ قرآن حفظ شروع کر دیئے ہو جی نہیں انشاءاللہ جزاکاللہ خیر بارک اللہ وفیق والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین ایک سے بڑھ کر ایک ٹیلنٹ آپ کے سامنے آنے والے ہیں اگر آپ کو ہمارے پروگرام پسند آتا ہے تو اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور اس پروگرام کے تعلق سے اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیں دیکھتے ہیں آپ کی سپیچ ہمارے ججز کو کتنی پسند آئیے لیتے ہیں ایک کمنٹ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی